موسیقی 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 خدر نے پہلے ہی سکو کو ہٹانے کی مانگ کی تھی لیکن کانگریز کے نرکشک ڈی کے شفکمار نے اسے خارج کر دیا تھا شفکمار نے کہا تھا کہ سکو کی سرکار پانچ ساتھ تک چلے گی اور سب ہی ویتھائک چاہتے ہیں کہ کانگریز کی سرکار بنی رہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی اور سرکار کے بیچ ایک چھے سدسی سمنوے سمیتی بنائی جائے گی تاکہ بھوش میں کوئی راجدک سنکٹن نہ بنے لیکن پرتیبہ سنگ نے اس بات کو نکارٹے وکاہ کی نرکشک کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اور لوگوں کی مرضی کے انسار ہی جو ہونا ہے ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ سونیا اور راہل کاندی سے ملنا چاہتی ہیں اور انہیں بتانا چاہتی ہے کہ ہمارچن میں پارٹی کی صدی کیسی ہے اور ان سے جل سے جلد ایک نرنے لینے کی گزارش کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے آدھشوں کے انسار ہی آگے کی کیاروائی کرے گی پرتیبہ سنگ نے یہ بھی کہا کہ انہیں پردان منتری نریندر مولی کی تعریف کرنی پڑی کیونکہ وہ ان کے نیترتف میں دیش کو لے کر کام کر رہے ہیں اور ان کے نردیشوں پر چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے ہمارچن میں کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے کئی چالے چلی ہیں جیسے کہ بدائکوں کو خریدنا انہیں باغی بنانا انہیں انہیں راجوں میں لے جانا انہیں دھمکانا انہوں نے کہا کہ بھاجپا ہمارچن میں اپنی سکتہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے پرتیبہ سنگ نے یہ بھی کہا کہ وہ بھاجپا سے کسی بھی طرح کے سمپرک میں نہیں ہے اور ان کی کوئی یوشنا نہیں ہے کہ وہ کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہو انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس کی وفادار صدق سے ہیں اور ان کا لقش ہے کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنائے اور لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شیطر منڈی سے ہی چناب لڑنا چاہتی ہیں اور ان کے بیٹے وکرمہ دیتی سنگھ کو بھی ان کے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں اس پرکار انہوں نے دیکھا کہ ہمارچن پردیش میں کانگریس کا گھڑ ڈگمگانے کے پیچھے کون سے کارک ہیں اور کانگریس کے راجت دھیکش پرتیباز سنگھ نے پیدھان منطری موڈی کی کیوں تعریف کی ہم نے یہ بھی جانا کہ کانگریس کی ہمارچن میں اپنی سطح بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور بھاجپا کو اس کا کیا سے فائدہ مل سکتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرتیباز سنگھ کا بھاجپا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ کانگریس کی ہی نیتہ بنی رہنا چاہتے ہیں یہ تھی ہماری وشش رپورٹ ہمیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس مددے کے بارے میں جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی سجاب ہیں تو آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں کوئی ٹپ پڑی ہے تو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہے فلان دیجئے مجھے ودا لیکن دیکھتے رہیے ایرلیوز